دوستو آپ کو ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے سو پرسند کام میں آئے گی واتس اپ کی نیو ٹرک آئی ہے اگر آپ کسی ایک بندے کے ایسی میس چارٹ کو لوگ لگانا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس اپلیکیشن میں آجانا ہے میں لاسٹ پہ بتاؤں گا آپ نے یہ اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پاسورڈ سیٹ کر لینا ہے پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ لاو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے ایسے انٹر فیس آجئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پلاس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے سارے آپ کے پاس جتنا بھی میسج ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے آپ کی مرضی ہے جس پہ لاکھ لگانا ہے آپ لگاستے ہیں جیسے سمپل یہاں پہ میں فیضان پہ کلک لگاتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے لوگ کر دینا ہے ابھی میں واتس اپ پہ جاتا ہوں ابھی میں واتس اپ پہ آگئے ہوں یہ دیکھیں میں فیضان کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں گائز یہ لوگ مانگ رہا ہے اگر میں کسی اور کے میسیج پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں گائز وہ اپن ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے پلے سٹور پہ آ جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے چار لوگ فور واتس اپ اپلیکیشن آپ نے انسٹول کر دینی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ واتس اپ یوز کرتے ہیں تو آپ سٹیٹس لگاتے ہیں تیس سیکنڈ ایک منٹ کا اس سے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں آج آپ کو ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ جتنی بھی بڑی ویڈیو آپ اپنے سٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں دوسرا آپ کسی کا بھی سٹیٹس سیف کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہی اپلیکیشن کے اندر اپلیکیشن میں آج آنے میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا آپ نے یہ اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے جو لوگوں نے سٹیٹس لگا ہے یہاں پہ وہ مجھے شو ہو جائیں گے یہاں سے میں سیف بھی کر سکتا ہوں بڑی ویڈیو والا سٹیٹس لگانا ہے آپ نے ویڈیو سٹیٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے وہ والی ویڈیو سیلیکٹ کال لینی ہے جو آپ نے سٹیٹس لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو 30 سیکنڈ لکھا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے پورا 85 سیکنڈ کر دینا ہے دن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شیئر ٹو واتس اپ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سٹیٹس لگا لینا ہے یہ دیکھے گئیز آپ پورا سٹیٹس آپ کا واتس اپ پہ لگ جائے گا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے پلے سٹور پہ آ جانا ہے یہاں پہ لکھنے واتس ساگا اور یہاں سے آپ پہ انسٹال کر سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی دسکرپشن میں دے دوں گا دوستو آج ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے بہت ہی کام آئے گی اگر آپ کسی کو موبیل دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کے باہر نہ جائے تو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی پڑے گی موبیل سیٹنگ میں آئیں یہاں پہ سرچ پہ کلک کریں یہاں پہ لکھنے سکرین پین اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے اپشن آن کر لینا ہے آپ اس اپلیکیشن میں آجیں جس کو آپ نے پین کرنا ہے جیسے میں بھی اپنی فیس بک میں آگئے ہوں میں نے اس کو پین کرنا ہے تو آپ بھی کسی اپلیکیشن میں آجیں یہاں پہ سیمپل نیچے جو ہوم بٹن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پین کا اپشن آجے گا یہاں پہ آپ نے آن کر دینا ہے اور یہاں سے اوکے کر دیں یہ دیکھیں سکرین پن ہو گئی ہے دیکھیں میں ابھی بیک کرتا ہوں دیکھیں ابھی میں گائز بیک نہیں جا سکتا گائز دیکھیں میں ابھی اس اپلیکیشن کے باہر ہی نہیں جا رہا ایسے آپ آر کسی کو پن کر کے دے سکتے ہیں ابھی میں اس اپلیکیشن کے علاوہ کسی بھی اپلیکیشن کے اندر نہیں جا سکتا اگر یہ مجھے پن ریموو کرنی ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل آپ نے یہاں پہ ہوم بٹن کو ٹائپ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں گائز آپ بیلکل یہ آسان طریقے سے انپن بھی کر سکتا دوستو اگر آپ بھی ایسا پیارا لائف وائل پیپر اپنے سمارٹ فون میں لگانا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں تب سے پہلے اس اپلیکیشن میں آج ہیں میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا یہ اپنے اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے سیمپل یہ نیچے تھری ڈوٹ ہے یاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے set has live wire paper آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے live wire paper pro view اس پہ آپ نے کلیک کر لینا ہے اور یہاں پہ apply کر دینا ہے یہ دیکھیں گائز آپ کے پاس ایسا آجائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ اپلیکیشن آپ نے کیسے ڈانلوڈنگ کرنی ہے سیمپل پلے سٹور پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے search پہ لکھنا ہے Magic flute یہ آپ کے پاس ایسے اپلیکیشن آجائے گی ہے آپ نے سمپل تو یہاں سے انسٹرول کر لینا ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اب وہاں سے بھی جا کے ڈانلوڈنگ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے بھی انٹرنیٹ سے نہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ چیزیں ڈانلوڈنگ کرتے رہتے ہیں جیسے سوفیئر، اپلیکیشن، زیب، فائل، ویڈیو، فوتو، ترہ ترہ کی چیزیں ڈانلوڈنگ کرتے رہتے ہیں ایک سوال ضرور آتا ہوگا جو فائل ڈانلوڈنگ کی ہے انٹرنیٹ سے کہیں اس میں کسی طرح کا کوئی ویرس تو نہیں ہے یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں سمپل گوگل میں آج ہیں یہاں پہ لکھا ہے ویرس ٹوٹل جو سب سے پہلے اپلیکیشن آئی ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے وہ والی جو فائل جو بھی جو چیز ہوگی جو آپ نے انٹرنیٹ سے ڈانلوڈنگ کی ہے جو آپ چاہتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس میں ویرس ہے یا نہیں وہ فائل لیکنے اپنے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے آپ یہاں سے وہ والی فائل سیلیکٹ کر لینا ہے جس کے اندر کوئی ویرس وغیرہ ہے جیسے یہ میں ویڈیو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ لیکن فرم اپلوڈ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھا گائز اس نے بتا دیا کہ اس میں کوئی ویرس نہیں ہے یا ڈیٹیکٹڈ لکھا ہوا ہے آگئے آپ کی آر چیز آپ کو کسی بھی فائل پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے بھائی اس میں کوئی ویرس ہے یا نہیں آپ یہاں پہ آکے اس کے اندر آپ نے چیک کر سکتے کہ اس میں ویرس ہے یا نہیں ہے دوستو اگر آپ کسی کو یوٹیوب پلکیشن اوپن کر کے دیتے ہیں تو آپ چاہتے کہ آپ کی وہ سرچ ہسٹری کو نہ دیکھیں آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنی سرچ ہسٹری کو چھپا سکتے ہیں گائز آپ نے سیمپل یوٹیوب پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نے سرچ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے سارٹ سارٹ ہسٹری شو ہو رہی ہے آپ نے سیمپل بیک آننا ہے یہاں پہ آئکن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے ٹرانو ان کی نیٹو economies پہ کلک کرنے یہ دیکھیں ابھی میں سرچ پہ کلک کرتا ہوں گائز دیکھیں میری سرچ ہسٹری پرویج ہوگئے یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں جیسے میں اپنے چینل کا نام ہی لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر پھر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں گائز آپ کچھ بھی سرچ کریں گے وہ آپ کی سرچ ہسٹری میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا نہ وہ شو ہوگا اگر آپ نے یہ پرویسی ختم کرنی ہے آپ نے دوبارہ یہاں پہ آئیکن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹرون اوف کر دینا ہے جب آپ ٹرون اوف کریں گے آپ کا پہلے جیسا موبیل بن جائے گا جیسے میں بھی سرچ پہ کلک کریں گے آپ کی پوری سرچ ہسٹری واپس آ جائے گی